وزیر آزم نے بھی ایک سے زائد مرتبہ کہی تھی جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود آپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں یہ بات کہی تھی کہ تمہارا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ پسند دینا ہیں بی جے پی کے لیے مہترم ناظرین خاص ملاقات میں آپ تمام کا تحضیل سے استقبال کرتا ہوں آج ہم آپ کی ملاقات ام پی جے کے صدر یعنی مومنٹ پیس انڈ جسٹس کے ریاستی صدر جناب عبدالعزیز صاحب سے کروانے جا رہے ہیں ویسے تو آپ اور آپ کی جو تنظیم ہے مومنٹ پر پیس انڈ جسٹس کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے لیکن اس کی دو خصوصیات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ایک یہ کہ ایسے قیدی جو مجبور ہیں اور خانونی چارہ جوئیز کرنے سے خاصر ہیں ان کی خانونی مدد کرتے ہیں دوسرے فیملی کاؤنسلنگ سنڈرز بھی مومنٹ پر پیس انڈ جسٹس کی جانب سے چلائے جاتے ہیں عبدالعزیز صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ بہترین سیاسی تذجیہ نگار بھی ہیں اور بہترین مخرر بھی ہیں تو آئیے راست انہی سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر اور جو انتخابات بھی ریاستی حکومت اور ہندوستان کی سطح پر پارلیمنٹ انتخابات ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ سے کچھ گوشت گزار کریں گے میں اس موقع پر عزیز بھائی کا تحیدل سے استقبال کرتا ہوں عزیز بھائی انتخابات تو مکمل ہو چکے ہیں اور حکومت بھی فارم ہو چکی ہے عوام نے بڑا عجیب فیصلہ سنائے آئے کسی بھی پارٹی کو کوئی خاص اکثریت یا واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے آپ ان سارے انتخابات کے عمل کو کیسا دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی برحال جہاں تک عوامی منڈیٹ ہے برحال جس شکل کے اندر بھی آیا ہے ہم اسے خبول کرتے ہیں اور ایک جمہوری ملک کے اندر تو یہ روایت رہی ہے کہ اگر انتخابات آپ کی مرضی کی اعلیٰ وضم بھی ہو تو آپ کو اسے خبول کرنا چاہیے تو جہاں تک اس کی گہرائی میں جانے کی بات ہے اس کے بارے میں میں چند باتیں آپ کے ذریعے خود ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صورتحال انتخابات سے خبل خاص طور پر پرنٹ اور سوشل میڈیا کے اندر دانیستہ طور پر پھیلائی گئی تھی اس نے برحال اس ملک کی اندر ایک عجیب طرح کی تناؤں کی قیفیت کو پیدا کر دیا تھا اور آخر وقت تک اس معاملے کے اندر عام طور پر عوام بھی پریشان تھے اور خواز بھی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا رنگ لائے گا اور اس میں ایک پہلو ضعیم میں یہ کیا تھا کہ جب اختیارات مرکوز ہو جاتے ہیں کسی پارٹی کے ہاتھوں میں تو پھر سمجھ جائیے کہ انصاف ہونے کی توقع بہت کم ہے جاتی ہے تو ہم کو یہ خشہ ضرور رہا ہے کہ عوام کی رائے کے علیر رغم بھی فیصلے آسکتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں کے اندر ایجنسیاں جو ہے کٹکتلیوں کی طرح کام کرتی ہیں یہ محض ایک گمان نہیں تھا بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ کل تک مجرم تھے ان کے ہاں پہنچ جاتے ہیں تو معصوم ہو جاتے ہیں تو مجرم سے معصوم کا یہ سفر ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا رہا تو ہم اس انتخابات کو جو نتائج کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں میں کہتا ہوں میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ برحال عوام نے اقتدار پر رکھ کر بھی ایک طرح کے کرب کے اندر مختلع کر دیا ہے اور یہ کرب اقتدار سے محرومی سے کہیں زیادہ شدید ہیں میرے نگاہ کے اندر یہ ہے تجزیہ ہمارا آپ کے انتخابات کے نتائج پر ابھی انتخابات میں کسی جیسا ہے کہ میں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت وہ دو بیساچیوں پر اس وقت کھڑیوی نظر آتی ہے ایک جی ڈی او نتیش کمار کی ہے اور دوسرے تلیو دیش حمار کی چندر بابن آئیڈو کی ہے کیا ان کی صورتحان رہیں گی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ واضح اکثریت نہیں ہے لیکن یہ دونوں پارٹیاں جبکہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس کے سپورٹ میں اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سارے پورٹفولیوز یعنی جو اہم مزارتیں ہیں اس میں تو بی جے پی سارے مزارتیں لے لی گئی اور آج ہی کی بات ہے کہ سپیکر صاحب کا بھی انتخاب ہونی کے مطابق ہوا ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں زہین صاحب میں آپ کے اس اہم ترین سوال کو پارلیمنٹ میں دیئے گئے ہمارے وزیر داخلہ کے اس بیان کے ساتھ جوڑتا ہوں اور چاہید یہی بات وزیر آزم نے بھی ایک سے زائد مرتبہ کہی تھی جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں انہوں نے اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں جو بات کہی تھی کہ تمہارا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو مند سے کہہ رہے تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ یہی نہیں بلکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سارے لوگ ہیں ظاہر ہے پچاس ساتھ سال کا یہ سفر ہے جس میں آدمی نے اس کوئیلے کی کان کی اندر اپنے ہاتھ نکالے کیوں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کسافت رہی ہوں گی کچھ کم کچھ زیادہ تو ظاہر ہے اس کا سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے اس پورے ریکارڈ کو سیس کیا ہے یا سیل کیا ہے اب اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کس کی کمزور رکھ کہاں پر موجود ہیں اور اس کو دبانا اچھی طور پر جانتے ہیں تو یہ دونوں شخصیتیں جو ان کا سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ بتانے کب تک کریں گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ان کی لگاہوں کے اندر مکمل طور پر آپ کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس قائم کی اندر ہے اور وہ کسی وقت بھی ان کو کسی مسئلے کے اوپر الجھا سکتے ہیں یہ بات خود بابو کو بھی معلوم ہے بلکہ آپ یہ کہنا کہ دونوں بابووں کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو اس سے لئے بہتر یہ ہے کہ جب آپ مگرمت سے لڑ نہیں سکتے تو اسے دوستی کر لی جائے یہ تو رہی مرکزی سطح کی قیفیت کچھ دن پہلے ہی ہماری ریاست تلہنگانہ میں بھی انتخابات ہوئے ہیں جس میں آپ کا بھی کردار بڑا زبردست رہا فیصلوں کی سلسنے میں ہو یا پھر تائید کی سلسنے میں بھی ہو بہت ہی اچھی نگاہوں سے عوام نے دیکھا ہے مسلم نمائندوں کے فیصلوں کو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی حالت ہوئی تھی کیا یہ خدشہ پہلے سے تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشنوں میں یہ اپنی ٹائلی بڑھا لے گی یا پھر یہ اتفاق ہیں جو اپنا نمبرز بی جے پی نے بڑھا لیے ہیں اگر آپ کسی اور سیاسی جمعات کے بارے میں اگر آپ کہتے تو میں سے شاید اتفاقات اور کسی اور مہرکات کے اوپر رکھتا تھا لیکن جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے بی جے پی کے جو مہرکات ہیں وہ منصوبہ بند ہوتے ہیں وہ اتفاقا نہیں ہوتے بہت ہی کیلکولیٹڈ خصم کی بات ہے آپ کو بات دیکھیں اگر آپ کو کوئی دشمن بھی ہے کسی سیاسی سمجھے کہ پس منظر کے ساتھ تو لیکن اس کی اگر سلائیتیں ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا تو انہوں نے جو ہے گراس روٹ پر بلکہ گراؤن روٹ پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہیں پلس ریٹ کا جو اندازہ ہے وہ بہت اچھی طرح ہے کہ وہ کس طرح سے انتخابات لڑے جا سکتے ہیں چاہے وہ بلدیاتی انتخابات سے لے کر جو ہے پارلیمانی انتخابات تک ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ان کا موجود ہے تو اس اعتبار سے یہاں کی صورتحال کے اندر بی جے پی کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ بہت کیالکولیٹڈ رہی ہے کیالکولیٹڈ کی سلسلے میں زین صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے یہاں بہت وقت کئی محاذ نہیں کھولے اچھا کہ ایک چومکھی لڑائی لڑ رہی یہ در کانگریز بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور بی جے پی اپنی توانائیوں کو غیر مروری کاموں کے اندر سرف نہیں کرتی ڈی وی ایٹ نہیں کرتی رکھی وہ ٹارگیٹیو کام کرتی ہے اور بعض چیزوں کو نظرانداز کر دیتی ہے جس سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے جس وقت تار آئے گا ہم ان کا حساب کر دیں گے تو یہ جو ہے ان کی حکمتیں عملی رہی ہیں اور بہت سارے سیاسی جو لوگ تذزیہ نگاہ رہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی جے پی نے کیا کیا کھیل کھیلے ہیں سیاست کی بھی ساتھ کے اوپر اور اس اعتبار سے یہاں ان کا پوزیشن یہ تھا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے یہاں خاص طور پر تلنگانے کے قرار بات کرتے ہیں تو ان کے پیشے نظر یہ نہیں تھا روا روئی کے اندر کہ ہم سیدھے سیدھے جو ہے استدار تک پہنچ جائیں گے انہوں نے مرحلہ وار استدار تک پہنچنے کی منصوبے بنایا ہیں بہت پیشنس ہے بی جے پی کے بعد اور یہ چیز سیاسی جماعت کا کچھ سیٹنا چاہیے ان کے پاس پیشنس ہے پچیس سال تک سبر کرنے کا پچاس سال تک اگر استدار کی بات آتی ہے تو انہوں نے کہہ کیا کہ پہلے آپ ایسا گراؤنڈ بنائیے اور دوسری طرف یہ پیدا کیجئے کہ عوام کی اندر آپ کی مقبولیت کا گراؤنڈ بڑھتا ہوا اس طرح جائے کہ لوگ آپ کو حکومت پر موجود کسی پارٹی کے مدے مقابل دیکھنے کی بات کرنے لگے اور جب یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو بی جے پی ان کیشمنٹ کے ساتھ میدان کے اندر آ جاتی ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اپنی جماعت کے اندر زم کر لینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیلیں اسی سے ایک ریلیٹڈ جو ہے سوال تھا وہ یہ کہ بی جے پی ہم میرا ذاتی تذجیہ بھی ہے شاید اس سے آپ اتفاق نہ کریں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں مسلم آبادی بہت سائزیبل اور بہت اچھے انداز میں ہے ان علاقوں پہ بی جے پی کی پکڑ مضبوط رہی ہے جیسے ہم شمالی تلنگانہ کا اگر حساب لگائیں یا دل آباد ہو کے نظام آباد ہو یا پھر محبوب نگر ہو یا سکندر آباد کی ویسیڈ ہو تو یہ سارے علاقوں پہ آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کا ووڈ کافی بڑے تعداد میں رہتا ہے پھر کیا وجیب انہی کہ یہاں پہ بی جے پی نے اپنا پنجا گاڑ گیا رہی صاحب آپ کے سوال کے اندر ہی ایک جواب پوش دا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مسلم اکسیریتی علاقے یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں ناگیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تو بہرحال مسلمانوں کو غلبہ ہونا چاہیے مسلمان اپنی پسند کی نمائندوں کو منتقب کر کر اسمبل یا پارلیمنٹ میں بھیڑنا چاہیے یہ آپ کے ایک عمومی راہ ہے لیکن تحقیق ہے کہ تصویر کا دوسرا علاقہ وہ بھی ہے یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ پسند دینا ہیں بی جے پی کے لیے اس لیے کہ جو علاقے اکسیریتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر وہاں پر ایک طرح کا کنفرنٹیشن پیدا کیا جاتا ہے ایک طرح کا ڈش فرد بی جے پی اس پر آئیز مائن اوپینین اس کنسا وہ آسانی کے ساتھ اس کو اب پولرائز کرتی خود آدمی سمجھنا ایک چھوٹی بار کہتے میں نظام آباد زلہ ہے تجارتی اعتبار سے اجراد کی اعتبار سے اور اپنے تاریخی پسند منظر کی اعتبار سے خود اس کے نام نظام آباد کے اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے اب بتائیں آپ وہاں کے اس کا جو معاملہ رہا ہے اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے تب بھی یہ بھی جیت کرائی پارلیمنٹ کا انتخاب انٹی انکیمبلنسی کے آنٹ سال کے باوجود بھی تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ آدمی آتا ہے تو سوال ہے میں گریڈیٹ دیتا ہوں وہاں کے مسلمانوں اس لیے کہ اگر ان کی موجود کی درخیقت ان کی موجود کی ایک طرح کا کنفرنٹیشن پھر تمہارے لیے خطرہ ہوگا ہمارا خوف دلا کر اقتداد تک پہنچنا یہ ان کے لیے بہت آسان سی بات دیتا تھا اسی طریقے سے ریاستی تناظر میں اگر دیکھا جائے چند مہینے پہلے تک بی آرز بڑے تاب کے ساتھ بڑے آب و تاب کے ساتھ ابتدار پر رہی دس سال اس نے اس ریاست کے حکومت کی اور کوئی بھی اس بات سے ڈیفر کریں لیکن جد و جہد علاہدگی میں یعنی تلنگانہ کی مومنٹ میں بڑا کی رول اس نے ادا کیا تھا دس سال اس کو حکومت عوام نے دی اس کا ان پارلیمنی انتخابات میں خاص طور پر کردار بڑا مشکوک نظر آیا بہت سارے مقامات پر اور خبریں بھی آتی رہی اسی طریقے سے عصد الدین عویزی صاحب نے بھی ایک الزام بھر دیا کہ بی آریس نے کھل کر بی جے پی کی تائید کی ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں دیکھئے جہاں تک میں بات اس اختتامی جملے سے کرتا ہوں کہ اگر ان کا وہ خیال ہے تو وہ خیال ہخائق پر مبنی ہے کہ اس اعتبار سے بی آریس نے اپنے اوٹ بینک کو بڑی آسانی کے ساتھ بی جے پی کے درست تن کیا ہے یا بی جے پی کے طرف منتقل کیا ہے یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ اوپل سیفریٹ ہے خود آپ دیکھئے نظام آبان رولر کے اندر تقریبا تقریبا نائنٹی سیون تھاؤزن جس کو ستی نو ہزار اوٹ جو ہے وہ ڈی آر ویند کو ملے ہیں بی جی اس مقام کے جبکہ وہاں جو کینڈیڈ ہے وہ لوکل کینڈیڈ باجی رڈی گورسن جو ہے لوکل کینڈیڈ ہے ڈیشپل لیگ اور وہ ان کا ایریا ہے آپ کا رولر ایریا اس کے باوجود بھی ان کو وہاں پر اکثریہ آتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو نمبر ایک بی جی پی وقت سے پہلے میدان چھوڑ چکی تھی دوسری بات یہ کہ عوام کی نگاہوں سے ہٹ کر دونوں کے درمیان میں بی جی پی اور بی وجوہات ہو سکتے ہیں جو پہلائیں گفتبو کر سکتے ہیں یہ اور یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ سمجھ جائیے کہ لین دین کی بات عام طور پر الیکشنز کے اندر تو یہ چلتی ہے لیکن یہ کہ اب یہ جو محابلہ تھا وہاں پر وہ صرف اور صرف کانگریز اور بی جی پی کے درمیان میں تھا بی آر ایس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہ صرف معاملہ نظام آباد کا نہیں ہے یہ معاملہ آدل آباد کا بھی ہے یہ معاملہ زہیر آباد کا بھی ہے یہ معاملہ آپ کے سمجھ جائیے کہ دیگر اور مخامات بھی ہے جہاں جہاں سے یہ آنٹ کی تعداد آئی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوگا کہ پولرائیزیشن وہاں پر بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے یہ ساری تو یہ قیفیت اگر مستقبل میں بھی رہی اب چونکہ لوکل بارڈیز کی انتخابات بھی آنے والے ہیں چاہے وہ یہ چمسی کے ہو یا پھر مختلف مقامات پہ اگر بی آر ایس کا رویہ اسی طریقے سے رہا تو کیا اس کی اپنی یہ ناکامی یا پھر اس کی اپنی جو ہے بلکل زمین سے ختم ہونے والی بات نہیں ہوگی دیکھیں یہ بات تطعہ ہے آپ یہ سمجھے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت رات و رات اقتدار سے محروم نہیں ہوتی اس کے آثار کسی نہ کسی اعتبار سے جیسے صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح اقاضی کے آثار نظر آتے ہیں دیکھنے والی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ اب کچھ گھنٹوں کے بعد سورج نکلنے والا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امیڈیٹ سورج طلوع ہو جاتا ہے سورج نکلنے سے پہلے آثار سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی آثار ہو جاتے ہیں نگاہیں محسوس کر لیتی کہ اب سورج غروب ہونے والا یہی کچھ کیفیت سیاسی جماعتوں کی ہے کہ وہ ایک مرحلے کے اوپر اعلان کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ڈوبنے والا ہے سورج اب میں آپ کو کہتا ہوں کیٹیگوریکل بتاتا ہوں سب سے فاش غلطی جو رہی ہے اس پورے دس سالہ اخصدار کے دوران میں کیسی آر کی یا پھر جسے آپ بی آر ایس کہلیں ٹی آر ایس کی وہ درحقیقت اختیارات کو ملکوز کرنے کی جو بات تھی ایک سنگل ہیڈ دیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر آپ اختیارات کو دی سنٹرلائز کرنے کی بات تھی آپ نے ٹوٹلی سنٹرلائز کر لیا یہ بڑی فاش غلطی تھی ابتدائی دنوں کے اندر تو عوام میں پرداشت کرتے رہے لیکن رختہ رختہ آپ کے خلاف ایک طرح کی ناپسندیگی کی بات عوام کے اندر جڑ پکڑ رہی تھی اور آپ اس کو ریب نہیں کر سکے یہ پہلی بات دوسری بات بیشتر مقامات پر آپ نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو خریب کرنے کی کوشش کی اور بہت اہم عہدے دیئے آپ نے اگر وہ نہ بھی دیتے تو صرف آپ کے ساتھ وابستری کی بنیاد کی اوپر آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے اور آپ کے خاندان کے کسی فرد کو وہ مقام مل جاتا جو کیاوین نے وزیر سے کہیں زیادہ آیا ہوتا لیکن آپ اس کے لئے سبر نہیں کر سکے آپ نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے درمیان میں لوگ کرنا اس سے بھی تھوڑی سی عوام کے اندر بیشن ہی پیدا ہوئی اور آپ پوریشن جمعاتے جو ہے اس کا استحصال کرنے لگی کہ یہ جو ہے آپ کی جس طرح جاتی واد ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کے خاندانی حکومت ہے یہ لیجیسی ہے جس کے اندر تین چہرے ہوتے ہیں یا چار چہرے ہوتے ہیں اور یہی لوگ حکومت کرنے والے ہوتے ہیں اور انہوں نے عوام کو ایک نیریٹیو دیا تھا بہت دیت صاف کرنا چاہتا وہ نیریٹیو یہ ہے کہ چار لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں باقی سارے کے سارے غلام جس کے اندر ایمیلیز بھی شامل ہیں اور ایمیلیز بھی شامل ہیں اب ظاہر ہے یہ چیز ایک دن کے اندر نہیں ہوتی لوگ اختصار جب آپ اختصار پر ہوتے ہیں تو لوگ زبان نہیں کھوتے میری بات ناظرین تک پہنچنی چاہیے لیکن جب آپ اختصار سے پیدخل ہو جاتے ہیں تو لوگ زبانی نہیں ہر چیز کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے خلاف بات ہونے شروع ہو جاتی ہے جس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے سارے جو آپ نے بنائے تھے ایک ایک کر کر آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور آپ اکہ اور تنہا ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ اس کے لئے اگر آپ کو بلیم کرنا ہے تو میں ساتھ دیتا ہوں یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آپ نے کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کانگریز کی کمر توڑ کر ایک بڑی تعداد تو جبکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی سوکو پار کرنے کی آپ کو اچھی خاصی اکسیلیت کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کانگریز کو کئی فرید اندار تک پہنچانے کی جو کوشش کی تھی وہ سزا آپ کو بہرحال مل رہی ہے کہ آپ نے جیسا کیا تھا وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو موجودہ صورتحال رہی ہے لیکن اب چونکہ حکومتیں سب جگہ فارم ہوئی ہیں کیا خاص طور پر مسلم امت کو کیا روئیہ آیا یا پھر کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مستقبل میں تاکہ چیزیں جو ہے اپنے حساب سے چلتی رہی ہیں اور جمہوری امدار باخرہ نہیں ہیں زہین صاحب آپ سے اس گفتگو کے موقع پر میں بہت ہی سمجھ جائیے کہ اعتماد اور شغل کے ساتھ اور بہت سمجھئے خوشدلی کے ساتھ ایک بات ناظرین تک بھی اور آپ تک بھی شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں پوشانا بھی چاہتا ہوں مجھے اس انتخابات کے اندر اس کے نتائج کے اندر جو کچھ رول مسلمانوں کا رہا ہے وہ ایک انتہائی باشعور سمجھئے گروہ کا رہا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں وہ گروہ جو سیاسی سرپرستی سے محروم تھا جس کے اندر خیادت کا خلا پایا جاتا ہو اور جس کی جو ٹریڈیشنل ریڈرشپ اپنے زمین کو چھوڑ چکی ہو وہ قوم آج بھی اپنے طرف پہ پیروں پر کھڑی ہے آپ پوچھئے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خیادت کی عدم موجودی کے باوجود بھی جو فیصلے کیے ہیں وہ شاید خیادت کی موجودی میں بھی نہیں کی جا سکتے تھے چنانچہ آپ ایک کو کیا میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے رد عمل کی سیاست کو رد کروئی ہے کوئی ریاکٹی یہ واضح نظر آتا ہے مطلب آپ یہ اوال you can read easily آپ کیوں کہا گیا مانگن ستر آپ کو کہا گیا چور آپ کو کہا گیا دو بھائی سے تون اور یہ کہنے بارا کوئی عام آدمی نہیں تھا جو رک پر چل رہا تھا یہ اپنے منصف کیتے بار سے بہت ہی بہت ہی ذمہ دار فضل کا آدمی تھا آپ کو ریاکٹ کرنا چاہیئے تھا آواز اٹھنا چاہیئے تھا اور جو چیز عام طور پر پچھ بچھا کر آپ کو کھیلنے کی دعوت دے رہی تھی میں سلیوٹ کرتا ہوں اس ملت کو کہ جس نے کھیلنے سے انکار کر دیا اور نو بال کی بات کر دی کہ آپ بال ضائع کر لیں لیکن ہم تو آپ کے اس پیچ پر کھیلنے والے نہیں یہ ایک پہلی بات تھی جو اس وقت ملت اسلامیہ نے اپنے شعور کو ویدار ہونے کا بیان ثبوت دیا ہے اور اس اس ٹیٹیجی کے ساتھ اور دیا ہے کہ جہاں پر بہت ہی ساتھ بات کیا ہے بی جے پی اس کو نوٹ کر لے اس کے بعد کیا رد عمل کر لے یا اس کے بعد معاملین ٹنگ تیز ہو جائیں ان سارے قدشہ سے بلند ہو کر ملت نے فیصلہ کیا کہ ہر وہ طاقت جو بی جے پی کو ہرا سکتی ہے کہا ہو کانگریز ہو بی ایس پی ہو یس پی ہو حتیٰ کہ یم آئیم ہو یا کوئی بھی ہو ہم اس کو جتائیں گے اور دوسرا حکومین کو ہتائیں یہ بات یہ تھی کہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں اب اس وقت جو نتائج ہیں جس پر ناکبور میں غور ہو رہا ہے اس میں یہ بات کھل کر آئی ہے کہ ہر کمیونٹی ہر کمیونٹی ہر کمیونٹی فریکچرڈ تھی ہر کمیونٹی فریکچرڈ تھی کسی کی ٹونٹی پرسن کسی کی ٹھرٹی پرسن کسی کی چالیس اور پچاس لیکن اگر متحدہ بن کر کسی نے اوڑ دیا ہے خود اپنے ہی کاس کے خلاف بھی دیا ہے بعض جگہ پر تو وہ مسلمان تھے یہ بات ہے یو پی کا انتخابات آپ کھلے آپ دیکھیں کھلی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ہو دیا آپ بچائیے کہ آپ کے خریب خریب چالیس کے خریب سمجھئے کہ نشستیں تھی جو بہن جی نے دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اس سیاست کو جو فرقہ پرستی کی جو ہے آج کے اندر تک کر کندن ہو چکی ہے مجھے بلی شدت کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے قدشتہ بھی جو ہے بی جی پیوی اقتدار میں لانے کے لیے در پردہ کھیل رکھ جاتا اور آج بھی اور کھیل رکھنے کی کوشش میں تھی کہ مسلمانوں کی اوٹوں کو تقسیم کیا جائے بہن جی کو مسترد کر کر مکمین طور پر یوپی سے صفایہ ہو گیا اور ایک پیرلل لیڈرشپ نگینہ سے اُبھر کر آپ کو سنسس تک آ گئی ہے اور جو وہ کوئی اور نہیں ہے چندر شیکر آزاد جو کلیتوں کا نماندگی کر رہا ہے یہ ایک بہت بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں ایک بار پھر ملت سے پرومیر ہوں کہ ان کے فیصلے جو ہے آئندہ کے مورلش بڑی سیاسی بیداری اور سیاسی شعور کے ساتھ درج کرے گا تو ناظرین یہ تھے ایم پی جے کے صدر مومنٹ فور پیس انڈ جسٹس کے صدر جناب عبدالعزیز صاحب جن سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی محترم نے کہا کہ ملت اسلامیہ کا ان انتخابات میں باشعور عمل اور بہت ہی سونس سمجھ کر ان کا فیصلہ بہت قابل قدر ہے تو فیلحال ہماری گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے پھر نئی ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ